اسلام علیکم ساجد اوان پاک فلیگ پروپرٹیز بیریہ ٹاؤن کراچی ویورز آج میں آپ کو بیریہ ٹاؤن جنائے ونی پروپرٹیز کے والے سے اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا سب سے پہلے آپ جب بیریہ ٹاؤن گیٹ سے انٹر کرتے ہیں تو رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو کافی سارے پلازاز نظر آتے ہیں تویڈ سکوائر سے شروع ہوتے ہیں اور یہ تقریباً آپ کو تین پاک تک دونوں سائٹس کی اوپر نظر آتے ہیں ان بیلڈنگز کے اندر کچھ کے اندر آفیسز آفر کیے گئے تھے اور اپارٹمنٹس بھی آفر کیے گئے تھے لیکن تمام جتنی بھی یہ بیلڈنگز ہیں ان کے گرانڈ فلور کی اوپر جو آپ کو کمرشل شاپس آفر کی گئی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیریہ ٹاؤن میں سب سے زیادہ جو مہنگی پروپرٹی ہے وہ بھی گرانڈ فلور کی شاپس ہیں یہاں پر آپ کو تقریباً جو ہے کچھ چار لاکھ پانچ لاکھ یا چھے چھے لاکھ تک جو ہے رنٹ پر ایک ایک شاپ جو ہے وہ ملتی ہے اور پرائسز بھی ان کی تقریباً دس کروڑ بارہ کروڑ تک جو ہے ان کی کوسٹ جاتی تھی گیارہ سو گیا گیارہ سو پچاس سکوائر فٹ کی ایک شاپ جس کے ساتھ بیسمنٹ اور میزنائن ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب بیریہ ٹاؤن کی مارکٹ ڈاؤن ہوئی ہے تو آہستہ آہستہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنے آفیسز جو وہ خالی کر دیئے لیکن سڈنلی ہم نے ایک بہت پوزٹیف چینج دیکھا خاص طور پر جنائے وینیو کی اوپر کہ جتنے بھی بینکس سے وہ ہمیں آہستہ آہستہ جنائے وینیو کی اوپر جو وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جن میں سے کافی بڑے نام جو ہیں اگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو آپ کو بینک الفلا مل جاتا ہے ایم سی بی مل جاتا ہے یو بیل ایلائیڈ بینک الحبیب اور ہی بہت سارے بینک جو ہیں وہ آپ کو مل دیں گے بینک آف پنجاب مل جائے گا تو یہ سارے بینکس جو آہستہ 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 جنائے وینیو پر آنا شروع ہو گئے اور انہی شاپس کے اندر اور انہوں نے اچھے رنٹ کی اوپر جو ہے وہ شاپس لیں اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ کاروبار آپریشنل کر دیا اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو سمارٹ انویسٹر ہیں جن لوگوں نے جو دور کی سوچتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ خاموشی سے بیریٹ آن جنائے وینیو کی جو گراؤن فلور کی شاپس ہیں ان کے در انویسمنٹ کرنا شروع کر دی دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا بڑا وزس آ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو گارنٹیڈ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی سال دو سال یا تین سال کے لیے نہیں آ رہے ہیں وہ لانگ ٹرم کے لیے آنا چاہ رہے ہیں اور لانگ ٹرم پہ جب وہ آئیں گے تو آپ سے ایگریمنٹ بھی لانگ ٹرم کا کریں گے اور پھر اس کے اندر آپ کو ایک گارنٹیڈ اچھی ہینڈسوم رینٹل انکم ملے گی تو اس پوائنٹ آف یو کو سوچتے ہوئے لوگوں نے آج ساہ ساہ جنائے وینیو پر جو شاپس بائے کرنا شروع کر دی اب ہی بھی بہت سارے بینکس ہیں جو کہ جنائے وینیو پر نہیں آئے ہیں کچھ کی مڈوے کمرشل کے اندر برانچز ہیں یا کچھ کی سارے سے بہریہ ٹاؤن کے اندر برانچ موجود ہی نہیں ہے ان تمام بینکس نے بھی یہاں پر آنا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری فیرمیسیز نے بہت ساری لیبز نے یہاں پر آنا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے بڑے بڑے بزنسز ہیں شورومز وغیرہ جنہوں نے بہریہ ٹاؤن کے اندر ابھی آنا ہے تو یہ سارے لوگ جب آئیں گے بہریہ ٹاؤن میں اس کے اندر انویسمنٹ لازمی کریں کیونکہ یہ آپ کو نہ صرف ایک سیف آپ کی سرمایہ کاری ہے بلکہ آنے والے آٹھ دس سالوں کے لیے ایک ہینڈسوم رینٹل انکم بھی آپ کو دے گی اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی اسیسمنٹ چاہیے ہو کوئی شاپ کی پرائسز آپ کو پوچھنی ہو یا آپ کو کوئی بھی کیوری ہو تو آپ نیچے دیئے گئے میرے نمبر پر مجھ سے کال کر کے اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ گراؤن فلور بھی شاپ سوئے ہیں ان کے اندر انویسمنٹ لازمی کریں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ